الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفاء خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قالوا اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی اللذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذین يطیقونه فدیت طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تسوبوا خیر لکم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشهر فليصمه ومن کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدت ولتکبروا اللہ علی ما هداكم ولعلكم تشکرون وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّرِيَامِ الرَّفَصُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَعَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوا هُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَصْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمْوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْقِسْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العفیم وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنه قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في آخر يوم من شعبان فقال یا ایوہ الناس فقد اضل لكم شهر عظیم شهر مبارک شهر فيه ليلة خیر من الف شهر جعل اللہ سیامه فریضة وقیام لیله تتبعا إلى الآخر رواه البحقی في شعب الإيمان رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی جفقه قالی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شعور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطل ورزقنا اشتنابه آمین یا رب العالمین میں نے ابھی آپ کو وہ چھے آیات پڑھ کر سنائی ہیں ان پر سورہ بقرہ کا تئیسوہ رکو مشتمل ہے اور ایک اعتبار سے یہ پورے قرآن میں منفرد ہے کہ اس میں دین اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں آپ کو معلوم ہے ان میں کلمہ شہادت ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے تو ان میں سے ایک رکن جو ہے سیام روزہ اس کے بارے میں اس کے جملہ احکام ابتدائی احکام کیا تھے تکمیلی احکام کیا تھے پھر اس کی حکمتیں درجہ بدرجہ روزہ محض روزہ ہوتا تو اس کی حکمت کیا تھی مقصد کیا تھا اور روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا پروگرام تیارو لیل کو شامل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلوب کیا ہے اس کا مقصود کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مقام پر آ گئی نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم تو بے شمار جگہ آیا ہے لیکن احکام وضوع کے حکم کہیں اور ہیں نماز سفر کی اس کا حکم کہیں اور ہے نماز خوف کا حکم کہیں اور ہے تو مختلف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور اوقات جو ہیں نماز کے وہ مختلف مقامات سے اخص کیے گئے ہیں کسی ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ پانچ جو نماز کے اوقات ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو اس اعتبار سے وہ قرآن مجید کے اندر وہ معاملہ جو ہے منتشر ہے اسی طرح زکاة کا معاملہ ہے کہ زکاة کا حکم تو بے شمار مرتبہ آیا ہے اس کی احکام قرآن میں نہیں ہیں اس کا نساب کیا ہے کس کے ذمہ زکاة واجب ہے اس کی کیا ریشو ہے کیا نسبت ہے کیا مقدار ہے کہیں نہیں یہ احادیث سے حج کا معاملہ ہے تو وہ بھی کم سے کم دو مقامات پر بلکہ اس صدایت مقامات پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا مکی صورتوں میں بھی ہے سورہ حج اس میں دو رکوب وہ سلسل ہیں پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ اس کے بعد جو ہے چیسویں رکوب کے بعد چوبیس اور پچیسویں رکوب پورا جو ہے وہ حج کے مناسق پر مشتمل ہے اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ سعی بیدل صفا والبروہ جو ہے اس کا ذکر بیسویں رکوب کے آخر میں آ چکا ہے حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے لیکن یہ کہ یہ سوم کی عبادت جو ہے جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا اس کے معاملے میں یہ چھے آیات اتنی جامع ہیں کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہے سوم کے بارے میں جو مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائے گی اس کے احکام بھی اس کی حکمتیں بھی تو اسی حوالت سے آج ان پر گفتگو ہوگی لیکن درس کے انداز میں نہیں بلکہ میری اپنی گفتگو کے دوران ان آیات کا حوالہ آئے گا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت بھی اپنی نگاہیں جو ہے اس کے ٹیکسٹ کے اوپر مرکوز کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ مضامین آیات کے الفاظ کے ساتھ ایسوسییشن قائم کر کے محفوظ ہو جائیں اچھا اس کے علاوہ پھر میں نے وہ خطبہ پڑھا ہے بلکہ اس کا ابتدائی کلبات صرف پڑھیں جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن تو یہ گویا کہ اس مناسبت سے آج حبارہ اس خطبے کو پڑھنا جو ہے بہت ہی موضوع ہے اس لیے کہ یہ خطبہ جو ہے آج جیسا کہ میں نے ارز کیا ہو سکتا ہے بلکہ غالب امکان اسی کا ہے کہ آج شعبان کا آخری دن ہے تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس وقت اس خطبے کو پڑھیں گے یہ خطبہ جو ہے اس کا مکمل ترجمہ جو تازہ ایشو ہے ندائی خلافت کا اس میں سرورت پر درج کر دیا گیا دمائی طور پر پھر ہم نے ایک چار ورقے کی حیثیت سے کتابچے کی شکل میں بھی اس کو شائع کیا ہے بدقسمتی سے اس کا احتمام نہیں ہو سکا کہ وہ یہاں سب کے لیے پیش کیا جاتا لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ نسخیں اس کے یہاں آئے ہیں اس میں بھی یہ پورا خطبہ درج ہے پھر ایک ناشر نے جن کا تعلق پیسے تنظیم اسلامی کے ساتھ ہے اس کو خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے چار ورقے کو لیکن اس کی انہوں نے قیمت رکھی ہے کہ اس کے دس نسخیں دس روپے میں آپ کو مل جائیں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں اور تاکہ لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ وہ ذہنی تیاری جو ہے ذہنی اور قلبی اور روحانی نمزان مبارک کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے اس میں آپ کے دوست عزہ و قارب رشتے دار بھی شریک ہو سکے میں سب سے پہلے اب آغاز کر رہا ہوں اسی خطبے کے ان الفاظ سے کہ جو یہاں پر درج ہے آپ بھی اس کی متن پر نگاہ رکھئے عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے اور ان کے والد جو ہیں وہ آتش قدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے لیکن ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں ایدھر اس میں نہ ڈالے تو بجھ جاتی ہیں ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں وہ اس سے دعائیں مانگیں بہرحال اس بنا پر جو بھی چپکلش ہوئی تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا جیسے حضرت ابراہیم نے پھر حجرت کی تھی اور وہ عراق سے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے وہاں جا کر انہوں نے یہ سائیت کا مذہب اختیار کیا راہبوں کے پاس رہے آخری راہب جس کے پاس تھے زیر تنبیت اور تعلیم تھے تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تشفی نہیں ہوئی پورے طور سے آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے بہت کچھ سمجھایا ہے اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں تب انہوں نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اب قریب ہے اور وہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا تو تم جاؤ جاؤ دیکھو شاید قسمت تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے ایک قافلے کے ساتھ قافلے پر ڈاکروں نے حملہ کیا انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا غلام بنا کر بیش دیا لیکن یہ دیکھئے قسمت ان کی کہ مدینہ کے یہودی نے خرید لیا اب مدینہ پہنچ گئے اب وہاں خبریں انہیں مل رہی ہیں کہ مکہ میں کسی صاحب نے دعویٰ کھیا ہے نبوت کا لیکن ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑی ہیں یہ مکہ تو نہیں جا سکتے تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس شخص کی قسمت ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیاسہ کھوئے کے پاس جایا کرتا ہے کھوئے تو پیاسے کے پاس نہیں آتا لیکن یہاں کیا ہوا کھوئے چل کر پیاسے کے پاس پہنچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تب انہوں نے اپنے آقا سے ایک روز کچھ تھوڑی سی خجوریں مانگی لیں اور اجازت طلب کی اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کی کیونکہ اس نے یہ بتایا تھا راہب نے کہ وہ حدیعہ تو قبول کر لیں گے صدقات قبول نہیں کریں گے صدقہ قبول نہیں کریں گے تو اسی امتحان کے لیے جا کر حضور کی خدمت میں وہ خجوریں پیش کی حضور نے پوچھا کیا ہے عرص کیا صدقہ فرمایا نہیں میں صدقہ قبول نہیں کرتا یہ غربات کا حق ہے دید و تقصیب کریں پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ خجوریں لیے ہوگی اپنے آقا سے پھر پہنچے پھر جب حضور نے پوچھا کیا ہے عرض کیا کہ یہ حدیعہ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے حدیعہ میں قبول کرتا ہوں تو فوراں قدموں میں گر گیا ایمان لے آئے اور ان کا معاملہ جو ہے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ فقرائے صحابہ میں سے تھے جو کوئی کام نہیں کرتے تھے ہمیں وقت حضور کے ساتھ رہنا اور اس اعتبار سے حضور نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ سلمان و منہ من اہل البیت سلمان جو ہیں وہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت ہے قالا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن فقالا اور فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قد اضل لکم شہر العظیم تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے ظل کہتے ہیں سائے کو اضل لکم تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بہت عظمت والا مہینہ اب دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمینگ ایونٹس کاسٹ دیر شیڈوز بی فور آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا لیکن وہ آیا چاہتا ہے تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں جو بہت عظمتوں والا ہیں شہرن مبارکن وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے شہرن فیہ لیلت خیر من الفشار یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہیں اور یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل انہا انزلناو فی لیلت القبر وما ادراک ما لیلت القبر لیلت القبر خیر من الفشار اس کے طرف اشارہ ہے اب اس کے بعد جو جملہ ہے جعل اللہ سیامہ فریزتاً اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے وقیامہ لیلہی ایک تو قیام اللیل کے لفظ پر غور کیجئے اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تتوعاً آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے دو پروگرام ہیں ایک پروگرام دن سے متعلق ہے وہ ہے روزہ اور ایک قیام رات سے متعلق ہے اور وہ ہے قیام اللیل دن کا پروگرام فرض ہے رات کا پروگرام فرض نہیں ہے لیکن ایک طرح کی تشویق اور ترغیب اس کے لیے جو ہے تحریص یہ موجود ہے ورنہ تو یہ ہے کہ ہر رات جو ہے اس میں تحجد آپ پڑے رات کو کھڑے رہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے تحجد حضور کے لیے تو فرض کے درجے میں رہی ہے لیکن عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت عالی مراتب ہے بہت اونچے درجات ہیں تو وہ تو کسی بھی شب میں پورے سال آپ کریں لیکن اس کے لیے خاص طور پر چونکہ احتمام کیا گیا لہذا جعالہ کا جو فعل ہے اس کے مفعول میں جہاں یہ شامل ہے نمبر ایک جعالاللہ سیامہو فریضتاً روضہ رکھنا فرض قرار دے لیا ہے اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا اسے فرض نہیں کیا ہے بس اس تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے زمن میں روضے کی حکمتیں کیا ہیں اس کے احکام کیا ہیں نمبر ایک شریعت محمدی میں روضے کی تدریجی فرضیت یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس زمن میں وہ بہت اہم ہے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو ہیں قریش بھی اہل مکہ اور قریش کے تابع باقیہ تمام بنی اسماعیل بھی اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے جو عربی تھے اور مشرک تھے وہ سب اس کے اندر مراد ہیں تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روضے کی عبادت معروف نہیں تھی یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روضے کی عبادت تھی ہی نہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے لیکن یہ ہے کہ بہرحال روضے کی عبادت سے ناشنا تھے کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا تالیاں بجاتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے یہ لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز تواف سے وہ واقف تھے اگرچہ اس کے زمن میں اتنی گھناونی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر تواف کرتے تھے تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر تواف کیا جائے لیکن بہرحال تواف تھا اسی طرح قیام عرفہ قیام منہ یہ بھی موجود تھے تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہے وہ ان کے ہاں معروف تھے اور ویسے خیرات و صدقات چاہے زکاة ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی لیکن زکاة و صدقات بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ان کے ہاں عالی اقدار میں یہ چیزیں شامل تھیں اخلاقیات کے اونچے مقابات میں کہ سوم کا ان کے ہاں قطن کوئی ذکر نہیں تھا روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بلکل نہیں تھے البتہ سوم کا لفظ موجود تھا یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لئے روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو اس کا پسمنظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی دنگا فساد جنگ گری کرنا لوٹ مار کرنا یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا اصل پیشہ یہی تھا اس میں ان کے پاس دو جانور تھے ایک تو اونٹ اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے یعنی اسے کئی کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہفتہ ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو ہے اونٹ کو کچھ نہیں کہتی لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور ہے لڑائی کے لیے جنگ کے لیے خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو جاں جا کر گویا کہ ڈاکہ بارنا پھر دوڑنا ہے بھاگنا ہے واپس جانا ہے تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع رفتار ہیں لیکن گھوڑے میں یہ عصاف نہیں تھے وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا مضمحل ہو جائے گا وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا مضمحل ہو جائے گا وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا مضمحل ہو جائے گا اور اگر یہ گھوڑا مضمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا وہ آپ اسے اندادہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر حلاکت سوار کی ہوگی اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی سعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کا دانہ پانی بند کر دیا اور اس کا مو جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر جب وہ چلتی تھی ان کے ہاں باد سموم تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے وہ یا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے تو گھوڑے کا روخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے اس کو خود اپنے مو پر ڈاٹا باٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے مہوک کو برداشت کرنے کی اس کو کہتے تھے سوم سوم کے لفظی معنی رک جانا اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ پس منظر ہے روزے کا نغوی اعتبار سے اور یہ کہ اہلِ عرب جو ہے قرآنیں وہ اس عبادت سے نواقف تھے لہٰذا ہمیں پورے بکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا البتہ مدینہ میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ اکرام حجنت کے بعد تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روضہ رکھتے ہیں یومِ آشورہ کا دس محرم کا تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم دس محرم کو روضہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے دس محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے تو شکرانے کے طور پر ہم روضہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حق دار ہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ السلام اور ان کی عزت کرتے ہیں تعدد کرتے ہیں تو ہم بھی روضہ رکھیں گے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آشورہ کا روضہ رکھا لوں پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اور یہ حکم جو ہے اس رقوع کی پہلی آیت کے اندر ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتبوا علیکم السیام و کمان کتبوا عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا یہ حکم سوم رمضان کا نہیں ہے بلکہ یہ کہ اللہ کی حکم سے پہلے تین دن کے روزے فرض کیے گئے ہر مہینے کی تیرویں چودویں اور پدرویں تاریخ کو روزہ رکھو اس میں بڑی حکمت تھی چونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے تو انہیں تدریجاً خوگر کرنا تھا ظاہر بات ہے کہ تیس دن جو ہیں وہ تو ایک بڑی مدت ہے اور ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا اس میں جون بھی آئے گا جولائی بھی آئے گا قیامت خیز مہینے آ جائیں گے تو بڑی حمد جواب دے جائے گی تو پہلے روزہ ہر مہینے تین روزے رکھنے کی ان کو مرش کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو یہ تین روزے اگر مئی میں بھی آ گئے جون میں بھی آ گئے تب بھی ٹھیک ہے اس کو انسان تین دن کی تو بشقت برداشت کر سکتا ہے تو پہلے یہ کیا گیا لیکن اس کے زمن میں یہ حکم دے دیا گیا اس کو کہتے ہیں وجوب الک تخییر یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ تین روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں دیا دے سکتے ہو ایک مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام یہ ہے وجوب الکتخیر دوسری ریاعت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان تین تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے اور اس کے زمن میں میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر دو آپ اچھی طرح پڑھ لیں اپنا سامنے رکھئے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیئے ایام معدودات یہ دن ہے چند گنتی کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیے ہیں تصیریں کی ہیں ان سب کے نگاہوں سے یہ بات اوجل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا اور یہ اہم واقعات میں سے ہے میں جب میڈیکل کالیج میں پڑھتا تھا سمجھئے انیس بیس سال کی میری عمر اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو دو آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں یہ بیق وقت نازل نہیں ہو سکتی ان میں وقفہ ہوگا اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے دوسرا حکم جو بات میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر میں ہے تو میری رائے یہ تھی اور میں اس پر قائم بھی تھا بیان بھی کرتا تھا لیکن ڈڑتا تھا اس لیے کہ اس وقت تا جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی ترجمہ دیکھے تھے ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں تھی تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دے تو میں ڈڑتا رہتا تھا لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہی ہے پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا مہنامہ زندگی اور روج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے ایک تنقید کی تھی بولانا سید انور شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پر کہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے ان کے اوپر یہ یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا تین دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق ہے اب مجھے اس کے اوپر پورا اتمنان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے رائے یہ ہے تو متفق گردین رائے ابو علی بارائے من مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سنت کی ضرورت نہیں ہے بعد میں میں نے جب تفسیر کبیر امام راضی رحمت اللہ علیہ کے اس کا بھی متعلق شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کسنت سے موجود تھی کیا سبب ہوا ہے اس محمد کو میں حل آج تک نہیں کر سکا لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی دو آیتیں ہیں ان کا تعلق سوم رمضان سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق ہے وہ تین دن کے اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات گنتی کے چند دن اب تیس یا انتیس دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے وہ اچھی بڑی تعداد ہے پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت یہ زیادہ سے زیادہ نو پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس ودن پر جو جمع آتی ہے اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے زمن میں الفاظ آئے ہیں ایام معدودات فمن فمن تعجرا فی یومین فلا اسم علی ومن تاخرا فلا اسم علی منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن تو جو دو دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پر بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے اور جو مؤخر کر کے تین دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ دو یا تین دن پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے تو یہاں پر ایام معدودات سے جلازمان یہ مراد ہے کہ یہ تین دن جو ہے ہر مہینے میں تیرویں چودویں پندرویں در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے ہر مہینے میں یہ تین دن روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا وہ کرکتے ہیں تیرویں چودویں اور پندرویں تاریخوں کا ان کو ایام بیس کہتے ہیں اس کی راتیں روکشن ہوتی ہیں تیرویں رات چودویں رات پندرویں رات چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے چودویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے تیرویں اور پندرویں کبھی تقریباً مکمل ہے تو ایام بیس کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں لیکن نفلن فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہو گئے ایام معدودات یہ دن ہے گنتی کے کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں گویا کہ اگلی کے ایک تو یہ ریائت ہو گئی دوسری ریائت اور ان لوگوں کے ذمہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں یعنی مریض بھی نہیں ہے سہت مند ہے روزہ رکھ سکتے ہیں سفر بھی نہیں ہے سفر پر نہیں ہے مقیم ہے روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تو وجوب علت تخییر واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے ریا گیا ہے وہ اختیار کیا ہے فدیت انتعام مسکین تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے جیسے کہ جنگی بجریم ہے اس کا فدیہ ہے گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا فدیہ اس کو کہتے ہیں ففدیت انتعام مسکین لیکن یہ ہے اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے ایک کے بجائے دو کو کھلائے تین کو کھلائے چار کو کھلائے دس کو کھلائے تو یہ تو ترغیب ہے لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا دو وقت کا اب دیکھئے یہ لفظ بول رہے اگر تم روضہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے اختیار یہ ہے کہ روضہ رکھو اگر نہ رکھو تو فریا دے دو ایک مسکین کا کھانا لیکن اگر تم روضہ رکھو انکنتم تعلمون اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روضے کے اندر کیا کیا برکات ہیں تو تمہیں روضہ لازمان رکھنا چاہیے تشویق اور ترغیب موجود ہے لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے یہ تھا ابتدائی حکم روضے کی زبن میں اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو بت پڑھئے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو ہوگی ہے بینات من الہدا والفرقان لیکن اگلا جملہ فمن سہدہ بینکم الشہر فالیسن اب یہ رمضان کے روضے کی فرضیت کا حکم آیا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے ارز کیا پھر بعد میں ارز کروں گا لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں اپنے گھر میں موجود ہے اپنے شہر میں موجود ہے سفر پر نہیں ہے یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے یہ برکتوں کا ایک موقع اس سے مزید حاصل ہو جائے فَلْيَسُمْ یہ عمر کا سیغہ ہے یہ وجوب ہے مطلقا اب اس میں جو دو ریائتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّتُ مِنَ يَعْمِنُ خَرْ یہی وہ الفاظ ہے جب کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ دو بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیات یہ جو تقرار ہے بیمانی تقرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہے اور قرآن مجید کی فساعت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تقرار بلا سبب ہو رہی ہے قرآن میں اور بہت سے آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا جس میں قیام اللیل کا حکم ہے پھر اسی کے آخیر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم ایک سال بعد نازل ہوئی ہے جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو آدھی ہو دو تہائی ہو جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو یا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہوئے اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے ہاں من کان مریضا او علا سفر جو شخص ہو مریض بیمار ہو یا سفر پر ہو فعدت من ایام اخر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا ہے یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ ایک سو چار درجے کا بخار ہے روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں بھلے آدمیوں اللہ نے تمہیں ایک نقصد دی ہوئی ہے تو خامخواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہا ہے لیکن لیتے ہیں روزہ چھوڑنے کو تیار روزہ قضاء نہیں کرو سفر پر جا رہے ہیں روزہ قضاء کرنے کو تیار نہیں ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن وہ اتنے یوں سمجھ یہ مزمہل ہو گئے کہ جب پڑاو پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاک و چوبن طریقے سے خیمے نصب کیے سارا بند و برس کیا اور یہ جا کر بے سدھ ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر لیسا من ان گررے السیام فی السفر سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ نیکی کا غلط تصور ہے جو تم نے اپنے اختیار کر لیا یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے دین کے حکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یرید بکم الوسرہ اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنم آیان دین ہیں ان کا کام کیا ہے آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا دیکھو آسانیاں پیدا کرو سختیاں پیدا نہ کرو دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ عصر اور اغلال بن جاتا ہے جس کو رفع کرنے کے لیے جس سے لوگوں کو یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیز چیزوں کو ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں وہیں وہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوج بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لا دیئے تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روضہ رکھ رہے ہیں لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لئے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی نہیں روضے کی تعداد آپ کے رمضان میں دو روضے تین روضے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے ٹھیک ہے لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا جنی لازم ہے وہ روضے رکھنے آپ پر لازم ہیں ان کا کوئی بدل فدیہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ نوٹ کر لیجئے یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیہ کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقا منسوخ ہو گیا لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے کوئی شخص اتنا بڑا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ دنبر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کئی ہلاک نہ ہو جائے کوئی مریض ہے مرد ہے یا عورت ہے وہ ڈائیبیٹیز کی مریضہ ہے اس کو وہ شگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی شگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روضہ مقبل کر دوں گی نہیں ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا ہے کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بن جائے گا لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روضہ کا قضا کر دینے کا اس کے لیے لازم ہے کہ روضوں کی قضا کریں وَلَتُقْمِلُوا الْعِدَّتَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اب اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روضے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں تکمیر اضافی تکمیرات کے ساتھ دو رکھتے ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں احناف کے نزدیک چھے اضافی تکمیرات ہیں اور اہلِ حدیث کے نزدیک بارہ ہیں لیکن تکمیرات ہیں اضافی اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکمیرات پڑھتے ہوئے جائیے واپس آ رہے ہیں تکمیر پڑھتے ہوئے آئیے اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے تاکہ پورا شہر پوری بستی جو ہے تکمیر کے آواز سے گھون جائے یہ ظاہر ہے باطن اس کا کیا ہوگا اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے اب تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو اس کے لئے جند و جہود کرو اس کے لئے تنمندھل لگاؤ اس کے لئے جان اور مال سے جہاد کرو ولے تکبر اللہ علا ما ہداکم ولعل لکم تشکرون اور تاکہ تم واقعتن شکر کرو اس پر بھی گفتگو بعد میں ہوگی یہ حکمت سوم کے حوالے سے ہے یہ لفظ اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی پانچویں آیت پڑھئے یہ ہیں تکمیلی احکام ابتدائی احکام آ گئے نمبر دو میں سوم رمضان کا حکم آ گیا نمبر تین پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہیں آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں مسلمانہ تم بھی رکھو اس سے گمانی یہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہیں روزے کے شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہیں اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا اور وہ روزہ اب نہ کوئی سہری ہے نہ رات میں کہ دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہیں وہ ہم بستری کر سکتے ہیں بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی صبح سے پھر دوپیر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہوگا گویا کہ کموں بیش بیس گھنٹے کا روزہ یا اکیس گھنٹے کا روزہ کیونکہ اگر غروب آفتاب کے تین گھنٹے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا تو ہو جائے گا بھی کس گھنٹے کا روزہ یہ روزے کا حکم لوگوں نے سمجھا اس کی صراحت کوئی نہیں تھی لیکن لوگ جو ہیں کیونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی مصبت بھی نہیں تھی لہٰذا وہ رات کے وقت میں جب جو دن ہوتے تھے روزوں کے ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبعی ضرورت ہے جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی شاہر اور بیوی کی وہ کرگزرتے تھے جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا غلط کیا تو اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف پر بات کر رہا ہوں تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے ایک شخص ہے وہ بقری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا ہی ہے کہ یہ صور کا گوشت ہے تو اس نے تو صور ہی کھا کھایا اس نے بقری کا تو نہیں کھایا لیکن اس نے سمجھا ہی ہے کہ یہ صور کا گوشت ہے اور کھا رہا ہے تو اس حوالے سے ایک دغدغا سا دل میں رہتا تھا پریشانی تو اب جو یہ پانچویں آیت ہے طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی اس میں روزے کے تکمیلی احکام آگئے جو عبدی ہیں آج تک قائم ہیں قیامت تک قائم رہیں گے فرمایا اے مسلمانوں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا رفصو الہ نسائکم ہننا لباسن لکم وانتم لباسن لہن وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہوتا ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی ہجاب نہیں رہتا ہننا لباسن لکم وانتم لباسن لہن اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بجاتا ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوک جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی وہ تو آپ کی کھالوں کو جلا دیں تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منا مارے بیوی موجود ہیں حلال ذریعہ سے اپنی خواہش پوری کریں اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خائدر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کی شوہر پورا کر رہا ہے تو اس اعتبار سے بھی اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کامر کر رہے ہیں یہ کوئی ہے کہ اپنے آپ سے خیانت اللہ سے مغامت نہیں تھی کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں ابھی آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہونا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ غویہ کے ممنوع ہے اور کر رہے تھے تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر اپنے رحمت اور بغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا اسے صاف کر دیا کلین سلیٹ اب تمہارا جو عمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو وہ اللہ نے صاف کر دیا وَعَفَا عَنْكُمْ اور تمہیں معاف بھی کر دیا فَالْآَنَ بَعْشَرُوْهُنَّ تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلقِ ذنوشو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو فَالْآَنَ بَعْشَرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے یہ لکھ دیا ہے یہ تعلقِ ذنوشو سے دو چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں ایک تو سب جانتے ہیں اولاد ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے لیکن نمبر دو ایک شئے اور ہے قرآنِ مجید میں بیان کیا گیا بلے تسکنو الیہا اس میں ایک سکون ہے اس میں جو بھی ہے جو بھی عمل ہے مباشرت کا اس میں ایک احسابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی مطلوب و مقصود ہے تو ما قتب اللہ لکم تمہارے لئے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لئے سکون کا لِتَسْقُنُوا الیہا تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل کرو فَلَعَنَبْ عَشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا اب سے ہی کا حکم آگیا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لئے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بلکل علیدہ ہو جائے اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لئے لئے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیدہ علیدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے یہ جب پاہ پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے اب اس کی جو ہے بڑی تاقید کی گئی ہے سہری ضرور کیا کرو اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سہری ہے یہ سہری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے طلوع آفتاب سے نہیں فجر سے جبکہ وہ سپیدہ سہر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے طلوع آفتاب کو ابھی ڈیڑھ گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع غروب آفتاب پر سکم اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے وہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہوگی ہے تو وہ اتنا پیالہ پورا کر لے اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ یسروا ولا تعصر یریدو اللہ بکم اليسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا سختی نہیں چاہتا تو اسی طرح فرما پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک الاللیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائلیں کہ جبکہ خوب اندھیرہ ہو جائے لیکن اہل سنت کا یمعہ ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ اور اس میں بھی عادیس کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے بعض لوگ وہی جو میں نے ارز کیا کہ تقوی کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا ایک سو چار مخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ یہ نہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت میں صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں اجلت سے کام لے یعنی سہری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اگر آزان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہا تو کھا پی لو مکمل کر لے اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو تعلق زنو شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر مرتقف ہو یہ اعتقاف کا ذکر ہو گیا رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتقاف جو مسلون ہے کہ اکیسویں شب سے شروع ہو جائے گا یعنی بیسویں رولا ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتقاف شروع ہو گیا اور پھر اعتقاف مسلون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال قائد کا اس وقت تک یہ اعتقاف جاری دائے گا یہ ہے مسلون اعتقاف اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی بیس راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی وہ اس موتقف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں موتقف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے کسی مسورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے آ جائے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی وہ حرام ہے فرمایا تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں فلا تقرموها تو ان کے قریب تک مت جاؤ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہیں کہ اللہ کی حدود ہیں فلا تعتدوها یہ اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ یہاں ہے تقرموها اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہوتی ہے وہ صرف شاہی جو بھی جانور ہیں ان کے یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں ان کے چرانے کے چرنے کے لیے ہیں وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا وہ حیما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا عرض و سما کا اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حیما ہے اس میں داخل نہیں ہونا توے تو فرمایا کہ جو چرواہ اپنی بھیڑوں کو بلکن اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکنی چھلانگ لگائے اور اس چھرانگا میں داخل ہو جائے اس لیے کیپ اٹن ڈیسٹنس ایک فاصلے پر رہو احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اس کے قریب نہ جاؤ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلْنَّاسِ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں بچے جب آحکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے جب آحکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملبیس ہو جائے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے حرام کیا یہ بھی واضح ہے البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات پتہ نہیں حلال ہیں کہ حرام ہیں تو تم بچو ان چیزوں سے بھی بچو اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا لہذا ان سے بھی بچو جو سریحاً حلال ہیں انسی پر اقتفاق پڑھو جن کے بارے میں تعیون نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہیں البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہیں تو ان سے بچ یہ تقویٰ کا تقاضی ہے اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباہ ہے جس شیئے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سلط رسول سے نہ ملے وہ مباہ ہے لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضی ہے قانونی قانون کا تقاضی ہے کہ مباہ کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے لیکن تقویٰ کا تقاضی ہے کہ آپ صرف اس شیئے پر اقتفاق کریں جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود ہے تو یہ ہے یہ احکام ہے تقنیلی روزے کے جس کے زمن میں میں نے کچھ احادیث نبیہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی اب آئیے تیسری بات روزے کا اصل حاصل کیا ہے اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی اہلِ ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا لکھ دیا گیا تیہ کر دیا گیا اگرچہ جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب تخییر وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت میں جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے یعنی یہود اور نصارہ ان پر بھی یہ روزہ جو ہے یہ فرض تھا البتہ احکام مختلف ہو گئے جیسے جمعہ کا دن اور جمعہ کو چھوڑ کر یہودیوں نے سمت کا دن اختیار کیا عیسائیوں نے جو ہے وہ سندے کو اختیار کر لیا لیکن احکام میں فرق ہے وہاں پورے سمت کے دن ہفتے کے دن کاروبار دنیا بھی مطلقاً حرام لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعہ کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب فائضہ قضیت السلاة فانتشرو فی اللہ وابتغو بن فضل اللہ جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم نوزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا لیکن یہ اس کے احکام جو ہیں ان کے اندر تغیر و تبدل ہے کتب علیکم السیام کمہ کتب علی اللذین من قبلکن لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اب یہ ہے حکمت سوم کی پہلی آیت تقوی کسے کہتے ہیں بچنا کس چیز سے بچنا اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا دیکھئے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا قاف اور یا وقا وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے لیکن اتقا اوتقا بنتا ہے باب افتعال واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا اور اسی سے تقوی ہے تقوی کے معنی کیا ہے بچنا خود بچنا وقا یقی دوسرے کو بچانا بچنا اللہ کے حکام کو توڑنے سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے اللہ کے غضب سے غصے سے اللہ کی ناراضگی سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے یہ بچنے کی نوش ہے پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو یہ تقوی زندگی میں کیا ہوگا اللہ کے حکام کو توڑنے سے بچنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا ان کا استعمال کرنا کھانے پینے سے متعلق ہوں یا وہ شہوت سے متعلق ہوں یا کسی اور چیز سے متعلق ہوں اس سے بچنا اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا جہنم سے بچا ہو جائے گا آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گی اچھا بروچے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے دیکھئے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑتر بھی کچھ ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن حیوان تو ہے جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے ہمیں بھی ضرورت ہے ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے وہ ہمارا بھی ہے ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے کوئی گھونسلا ہو کوئی کھو ہو کوئی بل ہو کچھ بھی ہو اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں ہیوانات کو بھی آرام چاہیے ہمیں بھی آرام چاہیے یہ حیوانی تقاضے جن کو ہم کہیں گے انیمل انسٹنکس ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ اور ان کا تقاضہ ہمارے اندر سے اُبھرتا ہے اسی کو ایڈ اور لیمیڈو کہا ہے فرائیڈ نے جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائیڈ ہے اس نے اسے ایڈ اور لیمڈ سے تعبیر کیا ہے اس سے اوپر سلف کو لائیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں اور میں اس کی دقت نظر ایکیوٹی آف ایبزرویشن کا بہت قائل ہوں اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے لیکن ایکیوٹی آف ایبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے یہی تین لیولز ہمارے ہاں ہیں نفس قلب روح یہ تین لیولز ہیں اس نے کہا ایڈنٹ لیبیڈو یہ لو ایسٹ ہے پھر ایگو سلف پھر سپر ایگو تین لیول وہ بھی مانتا ہے اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے لیکن جہاں تک ایڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے وہ ہیوانی تقاضے ہیں اچھا ان ہیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بلکل آدھے رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعہ سے ہو حرام ذریعہ سے ہو پیٹ کھانے کو مانتا ہے بھوک کے اندر اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیٹھتا ہے یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹھخارہ جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے کسی کو واقعیتاں اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکہ لگ جائے وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں کھاتا ہے شراب کی عادت ہوگی کیتا ہے یہ نہیں تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہے ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے جائے سے یا نا جائے سے اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں اور چونکہ وہ اندے بہرے ہیں لہذا جو قرآن میں کہا گیا انن نفس لا مارتن بسو یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو تنغیب دلاتا ہے چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اسے متعلق ہو چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ تعام کی یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بڑھ کر رہے جائے اس لیے کہ جو تقادہ بھی آیا ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روضہ فراہم کرتا ہے روضے کے آپ نے بارہ تیرہ چودہ گھنٹے کا بھی روضہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر سولہ سترہ گھنٹے کا روضہ ہوتا ہے اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں اس مو بھوڑے کو مو زور بھوڑوں کو جو ہے آپ اس کی لگام قص کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے بھوک لگی ہوئی ہے کھانا بہترین موجود ہے نہیں کھا سکتے اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ کی اجازت نہیں شدیر پیاس ہے بہترین مشروبات فرج میں رکھی ہوئی ہے نہیں کھا سکتے نہیں پی سکتے جائز نہیں ہے حالانکہ حلال ہیں آرام نہیں ہے بیوی موجود ہیں یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا لونڈی موجود ہے لیکن نہیں آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اسے پوری نہیں کر سکتے یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشق ہے یہ ایک ریاضت ہے اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہئے کہ انسان بقیہ گیارہ مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا دن بھر نہیں پی رہا دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا دن بھر حلال ذرائع سے بھی تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سلف کنٹرول پیدا ہو جائے اپنے نفس کو قابو میں کر لیں یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت روزے کی مشک کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس کے ذریعے سے انسان میں سلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے ضبط نفس یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاعت کر دوں رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سلف انیہیلیشن انگریزی الفاظ جو ہیں مجھے زیادہ بعض لوگوں کے لئے واضح ہوں گے نفس کشی نفس کو کچھل دینا ختم کر دینا مار دینا یہ رہبانیت میں ہوتا ہے اسلام میں نہیں اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے لفظ کا بھی تم پر حق ہے اسے مناسب حت تک آرام دینا بھی تمہارے ذمہ ہے اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمہ ہے فرق صرف کیا ہے حلال سے ہو حرام سے نہ ہو اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمہ ہے صرف کیا ہے جائز راستے سے ہو حرام سے نہ ہو اس کا نام ضبط نفس ہے سیلف انیہیلیشن نفس کو کچھل دینا یہ جو تقسیائیں ہندو سادو کرتے رہے ہیں اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے اکثر لوگ پابندی نہیں کر سکتے تھے اپنے اوپر پابندی یا لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسٹین منیستیسزم پر جو تاریخ کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا مولانا معدودی نے تغفیب القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیئے ہیں لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے توازن اعتدال تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے انہ لنفس کا علیہ کا حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے وانہ لزوج کا علیہ کا حق ہے اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے کوئی دوست ہے اس کا بھی زور کا علیہ کا حق ہوں زیارت کرنے کے لیے کوئی ہے اس کا بھی حق ہے ان کی حقوق ادا کرو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام میں اس اعتبار سے بہت ممیس تھے کہ ان پر عبادت جو ہے عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات پر پوری رات کھڑے رہتے تھے حضور کو اطلاع دی گئی حضور نے طلب کیا فوراً آپ نے فرمایا یا عبداللہ علم نخبر کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انکہ تسوم الدہر و تقوم اللیل کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہر روز روزہ رکھتا ہے اب ضائع بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صحابہ کے لئے تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ یہ تو صحیح ہے فرمایا لا تفل ارگز ایسا بد کرو فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفقہ بھی تم پر حق ہے روزہ رکھو بھی اور افتان بھی کرو بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام کا تھا ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افتان کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں دو دن روزے حضور کے ہیں سوموار کو اور جمعرات کو مہینے میں تین روزیں یہ ہیں اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا بلکہ یہاں تک کہا گیا ما ساما من سامت دار جو ہمیشہ روزہ رکھتا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں کیا مطلب یہ تو اس نے اپنی حیبٹس بدل لیئے حیبٹس ہو گئی ہیں یہ کہ سہارا دن بر نہیں کھانا صبح کھانا شاہد کو کھانا بس یہ تو اس نے اپنی حیبٹ بدل لیئے روزہ حیبٹ بن گیا اس کا ما ساما من سامت دار جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاہد گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی اس کو دن کے اندر تین کھانے کھانے کی عادت ہے تب ہی تو وہ شاہد گزرے گا اگر وہ عادت ہی آپ نے بدل لی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزہ کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزہ کا لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے اس کو یوں سمجھئے کہ یہ ایک بڑا موزور گھوڑا ہے ہمارا جو نفس ہے ہمارا جو جسم ہے ہیوانی نظام اس پر ہماری خودی یا ہماری آنا یا ہماری ایگو یا ہمارا سلف یہ اس پر حکمران ہے اس کا گھوڑے کا سوار ہے اب اگر گھوڑا موزور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا اب وہ گھوڑے کے اختیار میں ہے سوار صاحب کی جان جو ہے وہ جا کر پنخ دے کہیں کسی کھائی میں گرائے کسی اور جگہ گرائے وہ تو گویا کہ اس کے رحم و کرم پر ہے ہاں اگر سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو میں کیا ہوا ہے اس کی رانوں میں بھی جان ہے دبایا ہوا گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اس کے لیے اب گھوڑا ادھر جائے گا جہدر سوار نے جانا چاہے گا سوار اپنے مقصد اپنی منزل تک پہنچے گا گھوڑے کے دریئے سے اور اگر برخص ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے یہی معاملہ ہے ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو یہ در حقیقت یہ راکب ہے اور ہمارا وجود حیوانی یہ مرکب ہے یہ گھوڑا ہے اگر ہم قابو یافتہ ہوں اپنے اس گھوڑے کے اوپر تو یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے پاؤں سے نیکی کمائیں گے آنکھوں سے نیکی کمائیں گے کانوں سے نیکی کمائیں گے یہ ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جائے گا تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو کانوں کی نیکی ہو رہی ہے قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی نیکی ہو رہی ہے یہ سارے ہمارے عصاب ہمارے تمام آزا و جوارے نیکی کا ذریعہ ہیں لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس امارہ ایڈ اور لیمیڈو ہم پر قابو پا لے تو پھر ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں پھر وہ جہاں میں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے گا تو اس اعتبار سے روزہ مجرد ابھی روزے کی بات ہو رہی ہے وہ روزہ خاص طور پر جس کا حکم پہلے دیا گیا تھا ایام معدودات اس کے بارے میں اس کی حکمت مجرد روزے کی حکمت کیا ہے زبط نفس اسی زبط نفس کا دوسرا نام تقویٰ ہے آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں یہ ہوئی نا اصل بات آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اب کروں گا نفس پر قابو ہے ہی نہیں تو آپ کا یہ کہنا محمل ہو جائے گا نفس کا تقاضہ عبرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوٹے کھڑے ہو جائیں گے تو گویا کہ جو آپ نے کہا تھا اس کی پیروی کرنا اس کو پورا کرنا اس کا تقاضہ بجا لانا آسان کام نہیں ہے جو بھی گویا مسلمان کہ دانم مشکلات ہے لا الہ رہا جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کب ہی تاری ہوتی ہے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہے تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غائت تقوی یا ضبط نفس یعنی سلف کنٹرول اور اس سلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دینا یہ عبادت ہے اب آئیے اس عبادت کے لیے روزہ کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا بالآخر پہلے تو وہ ہر مہینے کے تین دن تھے بالآخر مستقل تا قیام قیامت اور رمضان کا مہینہ ہے اس کی علت کیا ہے ظاہر بات ہے کہ سارے بارہ مہینے اللہ ہی کے ہیں ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں دنوں میں سید الایام جمعہ کا دن ہے مہینوں میں سید شہ اشر یہ جتنے مہینے ہیں ان میں سردار جو ہے مہینوں کا وہ رمضان مبارک ہے کیوں ہیں اب آپ پڑھئے تیسری آیت شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس کی مزید کیا ہے تشریح کہ رمضان ہی میں وہ لیلت القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اب یہاں دو چیزیں علیدہ علیدہ سمجھ لیجئے ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا بتیس برس میں نہیں بائیس برس میں چھے سو دس ایسوی سے لے کر اس موضوع پر آج شام کو تقریر ہوگی انشاءاللہ مفصل تعارف قرآن کے زمن میں بعد نماز عشاء قرآن اکیڈمی کی مسجد میں کیونکہ معلوم نہیں کہ آج چاند ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا لہذا دورہ ترجمہ قرآن کل سے شروع ہوگا اور آج جو ہے تعارف قرآن اور سورہ فاتحہ کا کچھ مفہوم میں بیان کروں گا تاکہ یہ کہ رمضان مبارک کے لیے تمہید ہو جائے پھر اگر چاند ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہم تراوی مکنون کر لیں گے ترجمہ قرآن کے ساتھ تراوی کل سے شروع ہوگا بہرحال اس زمن میں رمضان کا چناؤ جو ہوا ہے تو یہ ترجیب بلا مرجح نہیں ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ خیوں ہی اس کو ترجیب دے دی گئی اس کی حکمت ہے غائت ہے علت ہے اس کا سبب ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اسی میں وہ لیلت القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اگرچہ ہم جانتے کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے بائیس برس برس بر چھے سو دس عیسوی سے چھے سو برتیس تک اس مہمموں کو کیسے حل کریں گے اس کا حل کیا ہے رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلت القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعہ تن پورا کا پورا سماع دنیا پہلا آسمان جو ہے ہمارا اس کے اوپر نازل کر دیا گیا اس کے لیے لفظ ہے انزلہ انزلہ ینزلو انزالن کے معنی ہے دفعہ تن کسی جس کو اتار دینا اور نزلہ ینزلو تنزیلل کے معنی ہے رفتہ رفتہ ترجہ درجہ 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 اعلام کسی شہ کو خبردار کر دینا بتا دینا بس ہم نے بتا دی یا تم جانا تمہارا کام تعلیم یہ ہے اس کو درجہ بدرجہ سمجھانا اس کے دماغ میں اتارنا دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات سمجھانا یہ سمجھ میں آگئی تو اگلی بات تعلیم اس کو کہتے ہیں تو انزل دفعتن اتار دینا تنزیل رفتہ رفتہ تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا تو حضور پر تنزیل ہوئی ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ جبرائیل نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے نَزَّلْنَاهُ تَنزیلًا رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے لیکن لیلت القدر میں جور ماہ رمضان مبارک کی شب ہے آخری عشرے کی اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سماع دنیا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ یہ قرآن کیا ہے کیا بنا کر نازل کیا گیا یہ حال ہے یہ لوگوں کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی وعظِ تعلیمات جن میں کوئی شک شبے کی گنجائش از خود روشن بینا اسے کہتے ہیں وہ شہر جو از خود روشن ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے از خود واضح تو بینات من الہدا جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے واضح چیزیں جو انسان کے لیے اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے کہ ہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے وَالْفُرْقَان بینات من الہدا وَالْفُرْقَان یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شہر بیین صورت میں یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان ویسے تو عظمت قرآن قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے اور بڑے ہی پرشکوں انداز میں بھی آئی ہے لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے کا یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا لہٰذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص کر لیا گیا فمن شہد منکم الشہرف اليسم تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا اس میں مقیم ہو وہ لازمان روضہ رکھے میں بیان کر چکا ہوں یہ وجوب علالعین ہے اس کے اندر اب اختیار نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب دیکھئے یہ جو رمضان مبارک کو منتخب کیا گیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں ایک دوہرہ پروگرام رکھ دیا گیا ہے جو قرآن مجید میں تو واضح طور پر نہیں کہا گیا اس لیے کہ اگر قرآن میں اس طور سے آجاتا تو فرض ہو جاتا ہے اسے تطوعاً رکھا گیا ہے لہذا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا موجود ہے کہ جب اس مہینے کو چنہ ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے لہذا اس کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا وہ خطبہ وہ اس کو پلٹ لیجئے جعل اللہ سیامہ فریضتاً و قیام لیلہ تطوعاً اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض قرار دے دیا ہے اور اس کا قیام اللیل راتوں کو کھڑے رہنا یہ مرضی پر چھوڑ دیا ہے جو کر سکے جو بھی حمد کرے اب دیکھئے ترغیب و تشویق کے لیے دوسری حدیث جو یہاں پڑھے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من ساما رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہما تقدم من زنبی جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور احتساب اللہ سے اس کے عجر کی امید میں غفر لہما تقدم من زنبی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے گناہ صغیرہ ہے گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دھل جاتے ہیں لیکن اب دیکھئے ومن قاما رمضانا ایمانا و احتسابا اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں یعنی قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر لہما تقدم من زنبی اب تیسری بات ومن قاما لیلت القدر ایمانا و احتسابا اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلت القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر لہما تقدم من زنبی متفق علی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لائے گیا من قام رمضانا من سام رمضانا پیرلل بلکل متوازی ہم وزن ایک بار سے من سام رمضانا ایمانم و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمی من قام رمضانا ایمانم و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمی اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے یہاں پہ میں مراد تراویح کی جو پسمنظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں دیکھئے جیسا کہ ہم نے ختمے میں بھی دیکھ لیا اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھرایا تطوع قرآن مجید میں ابھی اس کا کوئی ذکر نہیں احادیث میں اس کے تشویق و ترغیب پوری موجود ہے ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر اس کا پسمنظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روضہ تو فرض ہے ان پر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روضہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے تراویح کی دباز یا قیام اللیل نہ اسے فرض ترار دیا نہ اس کے با جماعت کوئی احتمام کیا مستقل صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھ آٹھ رکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا کوئی پڑھی اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ متصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نبضی میں ہے نہ دور سندیق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے ہو سکتا ہے پانچ برس کے بعد ہوا چھ برس کے بعد ہوا بھارک ہوا ہے ان کے عہد حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد نبی میں تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ جو ہیں وہ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں کچھ کئی اور کھڑے ہیں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل نہ دیا جائے اس لیے کہ تحجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہرکس و ناکس کا کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مجدور بھی کر لے گا لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد بیس رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے لیکن بدعت حسنہ بدعت کس اعتبار سے لغوی اعتبار سے نئی بات اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے لیکن یہ بات کیونکہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے آپ جب یہ نمزام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن لے آپ نے فرما نعم البدعت حاضی یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے ایک تو اہل تشریع جو ہیں وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں اناد رکھتے ہیں تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے انہیں دوری ہے چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو ہمارے ہاں اہلِ حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فیل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹیو آرڈرز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نام قائم کیا انہیں دور کے لیے ٹھیک تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے وہ آٹھ ہی رکھتوں کے قائل ہیں وہ تحجد والے لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ آٹھ رکھتے ہیں وہ عشاء کے ساتھ منتصل پڑھتے ہیں تحجد کے وقت تو نہیں پڑھتے ہیں اور حضور نے تو صرف تین ٹوز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت وہ لوگ تیس دن یا انتیس دن پڑھ رہے ہیں تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا وہ نظام میں تبدیلی تو ہو گئی لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے جو چار جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں حنفی مالکی شعفی ہنبلی ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائن راشدین المہدیین تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائن راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے عمت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے لہذا اس میں اجباع ہے اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے پھر مالک کی پیدا ہوا ہے پھر شعفی پیدا ہوا ہے اور پھر حنبلی آخری ہے اور امام عمد بن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں مسلک عمد بن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے جامع کتاب تو ان کے ہاں بھی بیس رکتے ہیں چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراوی ہوتی ہیں اس کی بیس رکتے ہیں لیکن اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس آٹھ کے اوپر اتفا کرتے ہیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پسمندر بیان کر دیا لیکن اس بیس رکت نماز سے عدا کرنے سے جو کہ زیادہ زیادہ پچاس منٹ یا یہ گھنٹا لگتا ہے اس سے وہ قیام اللیل کا حق عدا نہیں ہوتا قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضی ہے قیام کسے کہتے ہیں یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یعنی تہائی رات یا آدھی رات سے کچھ زائد دو تہائی رات یہ ہے قیام اللیل چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوم مشتمل ہے جس پر اس میں صاف کہہ دیا گیا اِنَّ رَبَّكَ يَعْنَمُ اَنَّكَ تَقُومُ عَدْنَا مِنْ سُلَسِهِ اللَّيْلِ اے اللہ کے نبی اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا گویا کہ کم سے کم ایک تہائی رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا یہ نئی کہ ایک گھنٹے اب کس کے زمن میں دیکھئے حدیث پڑھئے تیسری حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کے میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے پوری رات اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حضور نے منع کیا لا تفعل مت کرو ایسا رضی اللہ عنہما یہ خود بھی صحابی ہے اور ان کے والد عمر ابن العاص بھی صحابی ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یقول السیام روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں اے رب پروردگار انہی منعتہت باما والشہوات بن نہار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقادہ پورا کرنے سے روکے رکھا یہ میری وجہ سے روکا رہا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فشفعنی فیہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما ویقول القرآن قرآن کیا کہے گا منعتہن نوم باللیل میں نے اسے رات کے وقت سونے سے نید سے روکے رکھا فشفعنی فیہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما حضور فرماتے ہیں فیشفعان ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی یہ ہے قیام اللیل یہ قیام اللیل صرف ترابی کی نماز سے جو پڑھ لی جاتی ہے اور ہمارے ہاں تو یہ ہے وہاں کم سے کم یہ تو تھا صحابہ اکرام کھڑے ہوتے تھے تو جو قاری پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ان کے دل میں اترتا جاتا تھا اس کا مضبون اور مفہوم جو ہے ان کو معلوم ہے لہٰذا وہ تو وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے قلب کی گہرائیوں تک اتر رہا ہے یہاں تو یہ ہے پیرٹ لائک حافظ ہے اسے خود پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں اکثر حفاظ جو ہیں وہ عالم تو نہیں ہوتے اور جو سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں انہیں کیا سنا ہے تو ٹھیک ہے کم سے کم سواب تو انہیں ملے گا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے ایک گھنٹہ ہی اضافی صحیح لیکن بہرحال اس کا وقت انہوں نے نکالا ہے محنت کی ہے کھڑے رہے ہیں سواب ملے گا لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اس مقصد کے حضور کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت ایک تہائی اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن اس میں ہمیں پانچ گھنٹے لگ جاتے نصر ششب کے قریب تری جو ہے معابلہ ہو جاتا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چار رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے چار رکعتوں کے اندر وہ چار رکوع یا جتنے بھی ہیں پڑھ لی سن لی پھر بیٹھ گئے چار کے بعد پھر اگلی چار رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ اس کی تفیم ہو گئی پھر کھڑے ہو گئے پھر سن لیا اس طریقے سے پانچ شہ گھنٹے میں تراوی ختم ہوئی تو تراوی بھی ہو گئی حضرت عمر کے اجتحاد پر عمل بھی ہو گیا بیس تراوی ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غائت قیام اللیل کی وہ بھی حاصل ہو گئی یہ ہم نے سترہ سال پہلے شروع کیا تھا یہ اٹھارہ سال پہلے اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب چل رہا ہے بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے لاہور میں جن مقامات پر ہو رہا ہے وہ تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے اندر آپ اس کی فیرس دیکھ لیں کراچی میں تو اس سے غالباً تین گناہ مقامات کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے اور دوسرے شروعوں میں بھی ہو رہا ہے تو اس سے در حقیقت وہ غرض و غائت وہ حکمت جو ہے پوری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں من ساما رمضان ایمانا و اشتساباً غفر لہو ما تقدم من زبی ومن قاما رمضان ایمانا و اشتساباً غفر لہو ما تقدم من زبی تو سیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے تو یہ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خدا للناس و بینات من الہدا والفرقان فمن شہد منکم الشارف اليسن ومن کال مریداً و علا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العصر ولتکمل العدت ولتکبر اللہ علا ما اہداکم ولعل لکم تشکرون اب جو آخری لفظ لعل لکم تشکرون اب اس کی وضاحت سمجھئے اور رمضان کے یہ دو پروگرام جب پیرلل ہو جائیں گے جب دونوں کی پابندی کی جائے گی تو اس کا حاصل کیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو سمجھئے کہ جسے ہم خودی کہہ رہے تھے جسے ہم سیلف کہہ رہے تھے اپنی انا کو مضبوط کرنا سیلف کنٹرول ایگو جو ہے وہ پوری طرح قامویافتہ ہو ایڈ اور لیبیڈو پر اصل کے اسے مراد کیا ہے اس پر میں نے تفصیل سے بحث کی ہے عظمت سوم نامی اپنے کتابچے میں ویسے یہ ہے کہ وہ مشکل ہے ذرا فلسفیانہ اس کا انداز ہے لیکن یہ ہے کہ وہی باتیں آسان الفاظ میں جو دوسرا کتاب چاہے عظمت سیام و قیام رمضان مبارک وہ آسان ہے اگرچہ یہ دونوں بہتی محدود تعداد میں ہمارے پاس ہیں لیکن یہ کہ میں نے ذکر کر دیا جو حضرات لینا چاہیں وہ لے لیں لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل پس بندر کیا ہے دیکھیں ہمارا جو وجود ہے انسان کا یہ کامپوزٹ ہے مرکب ہے ہمارے دو وجود ہیں جو جوڑ دیئے گئے کیسے جوڑ دیئے گئے ہم نہیں جانتے لیکن ہیں دو وجود ایک وجود حیوانی ہے ہر میں نے عرض کیا تھا پہلے ہر انسان ایک حیوان بھی ہے مکمل سارے حیوانی تقاضی ہمارے اندر بھی ہیں لیکن حیوان اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا جو اصل وجود ہے وہ روحانی ہے اس روحانی وجود کی وجہ سے انسان کا وہ مقام ہوا کہ تمام فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا فَإِذَا صَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فرشتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے جب میں اسے پیدا کرلوں اور اس کی ناک پلک سوار دوں دوک پلک درست کر دوں تو پھر اس کے سامنے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے حیوانِ انسان اور انسانِ روحانی یہ دونوں مل کر اب آدم بنے ہیں نمبر دو اس حیوانِ انسان کا وجود زمین سے ہے مٹی سے پیدا کی مٹی سے گارے سے تینن لازم سے چپ چکانے والے گارے سے وہ گشمے کے بدبو پیدا ہو جائے یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے لیکن یہ کہ ہے مٹی ہماری اوریجن قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتی ہے اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے مزمحل ہو جائے اس کی انرجی کم ہو جائے تو اس کے لیے جو غزہ ہے جو تقویت ہے وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے آپ نے پھل کھائے آپ نے گندوں کھائی آپ نے چاول کہاں سے آ رہے اچھا بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کسی سے بنائے اس نے گھاس کھائی ہے اس نے پتے کھائے ہیں وہیں سے سے بنائے ultimate source آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے وہ بھی مزمحل ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے خاص طور پر جبکہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے تب تو یوں سمجھئے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچ جاتی ہے اس کی تقویت اس کی غذا وہیں سے آئی ہے جہاں سے روح آئی ہے وہ کلام ربانی ہے روح ربانی نفق تو فیہ من روحی من روحی من روحی میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے یہ اس کی تقویت کا ذریعہ ہے اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر بیچاری روح جو ہے دبی رہتی ہے پیسی رہتی ہے اگر خدا نے خواستہ ہم گناہگار بھی ہیں گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئین شیشے کے اندر ہے فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تکانہا قوکبن دری قلب جو ہے ایک شیشے کے معنی اندر ہے جس کے اندر روح کا چراخ جل رہا ہے اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھون آ گیا لالتین کی چمنی پر دھون آ گیا تو روشنی باہر تو نہیں آئے گی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین زنگ آ جاتا ہے یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور داغ یہاں تک کہ بالاخر پورا قلب سے آ ہو جاتا ہے اب وہ روح اندر بند ہو گئی وہ دفن ہو گئی اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے دن میں روضہ رکھو تاکہ وہ جو انیمل انسٹنکٹ سے وہ دبے تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی اف ریلیف اسے ملے گی جیسے بہوش آدمی پڑا ہے اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے آپ نے پانی کے کچھ چیٹے دیئے اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا بارش برس نہیں ہے روح انسانی کے اوپر قلب روحانی قلب انسانی کے اوپر جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن ہے وہ زندہ ہوگی اثر نو ہوش میں آئے گی اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا حساس ہوگا یہ قرآن میری حیات تازہ کا ذریعہ بنا ہے میں دب گئی تھی میں پس گئی تھی میں بے ہوش تھی میں نیم مردہ تھی اس قرآن کی بارش نے یہ ترشوہ جو ہوا ہے مجھ پر اس نے مجھے حیات تازہ آتا فرمائی یہ جو قدر کا حساس ہوگا قرآن کا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو جائے ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا ہے کہ بے ہوش پڑا ہوا اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھیٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے گا پھر غزہ دیں گے تو اب وہ پوری توانائی پر آئے گا تو معلوم ہوں گا اسے اس غزہ کی کیا قدر و قیمت ہے اگر آپ کو بھوکی نہیں لگتی تو غزہ بے معنی شہر ہے پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و عثان ہے اللہ کا وہ تو پیاس پر جان پر بنی ہوئی ہو اور پیاس حصفت آپ کو ایک گھوٹ پانی کو دے دے تو آپ کو معلوم ہوں گا دنیا و معافیہ سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھوٹ پانی جو مجھے ملا ہے اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی ہیوانی وجود کے بوش تلے جبکہ وہ نیم خابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے ہیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا اسے ایک ریلیف ملی رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر قرآن کا شکر الحمدللہ اللہذی انزل علا عبدہی عبدہی الكتاب ولم یجعلنہ اعوجا پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا سارا شکر صلی اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کسی طرح کی ایش پیچ نہیں یا تبارک اللہذی نظر الفرقان علا عبدہی لیقون للعالمین نصیرہ برہبہ برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوالوں کے لیے نظیر اور خبردار کرنے والا بن جائے یہ قرآن کی عظمت کا حساب اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرہ رکھ دیا اسے کیا پتا یہ ہیرہ کس بلا کا نام ہوتا ہے وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی جوہر چناس ہو جوہری ہو اس کو آپ ہیرہ دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا ساری توجہ اپنے جسم پر اس کے تقاضوں پر جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے بھاگ رہے دوڑ رہے اس کے علاج کے لیے کوئی اور مرز ناہک ہو گیا بھاگ رہے دوڑ رہے اس کے علاج کے لیے بڑی بڑی فیسے بھی دے رہے ہیں ساری جسم کی پرواہ ہے رودانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا سابن لاکر نہا رہے ہیں وہ جسم کی پرواہ ہے اس کی نیک بھال ہے روح کی طرف توجہ ہی نہیں یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا ہے دیکھو اے مسلمان ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے کہاں اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر مو نہیں مارتا زیدہ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا پیاس رکھتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروع تلاش نہیں کرتا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کی علاج کی طرح توجہ نہیں کرتا اسے آرام کی حجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں کون سے وجود سے غافل ہوا ہے وہ روحانی وجود سے غافل ہے بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلیٰ ذات ماری تعالیٰ کے ساتھ ہے اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں نیرہ حیوان ہوں اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر غافل چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا علمیہ کیا ہے داروین کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر ہماری سوچ پر ہمارے فکر پر ہمارے فلسفے پر ہماری سوشالوجی پر وہ کیا ہیں کہ ہم بھی نیرے حیوان ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مصطعفی ہو گیا ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں بس یہ جسم ہے ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں ہم روح بو سے واقع نہیں ہیں ہم تو اپنے جسم اس کو واقع ہو آخرت و آخرت سے ہم تو اب ہمیں کچھ پتا نہیں شاید ہو شاید نہ ہو کچھ پتا نہیں لیکن یہ زندگی تو ہے اسے ہم جانتے ہیں یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا علمیہ اور یہ ہے ماس ماس سکیل کے اوپر ارتداء ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں انسان انسانوں کی عجیم عجیم اکثریت مرتد ہو چکی یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے دن میں کھانے پینے جنسی تقاضے پر پابندی وہ وجودِ حیوانی کا وزن کچھ کم ہوئی روح جو دبی ہوئی تھی یا سسک نہیں تھی یا بے ہوش تھی یا نیم بردہ تھی اسے کچھ ریلیف ملا اب اس کے اوپر قرآنِ مجید کے تیرے ضمیر پہ جر تک نہ ہو نزولِ کتاب گرہ کو شاہِ نرازی نہ صاحبِ کشاف ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو انوارِ قرآنی کی وہ ظاہر بات ہے ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ جبکہ قرآنِ مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل اس کا مفہوم نازل اچھا اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب وہ روح جو ہے وہ ہوش میں آئے گی اس کو حیاتِ تازہ مل گئی وہ اپنے اصل مرکز اور منبع اور سرچشمہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوگی عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کُلُّ شَئِنْ يَرْجِعُوا الَا أَصْلِهِ ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف جو ہے لوٹتی ہے ہمارا وجودِ حیوانی زمین سے زمینی کی طرف لوٹتا ہے یعنی مرنے کے بعد زمینی میں چلا جائے گا اور نمبر دو دنیا میں بھی زمینی خواہشات زمینی تمنائے آرزویں وہ ہیں ملکننہو اخلدہ الالارض جیسے کہ سورہ وہ کہا گیا بلعام بن بعورہ کے بارے میں سورہ عراف وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستہ چلا گیا ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ ذاتِ باری تعالیٰ ہے وہ عمرِ رب ہے لہٰذا فوراً انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور پھر اس سے ہم کلام ہونا اور اس سے دعا کرنا یہ ہے روزے کا اصل مقصد جب سیام اور قیامِ رمضانِ مبارک کا دوہرہ پروگرام ہوگا تو روحِ انسانی یا انسان کا ہیوانی وجود اپنے مرکز کی طرف مائلِ پرواز تھا حسن اس کو کہہ لیجئے اپنے مرکز کی طرف مائلِ پرواز ہے روح ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ کر لہذا یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے نہیں کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ لوگ کہیں جنگلوں میں جا کر تپسیہ آئے کر کے غاروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی ریاضتیں کر کے کیا چاہتے تھے مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالد میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے میں نے یہ نظم جو ہے تقریباً چھ سال جو ہے ہر روز صبح ہمارا جو ہائی سکول تھا اس میں جو صبح پریئر ہوتی تھی لوگ سب جمع ہوتے تھے پورا سکول جو ہے اس کے سمارے طلبہ تو یہ نظم جو ہے پڑھی جاتی مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالد میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے روح انسانی چاہتی ہے اللہ کا تقرب اللہ کے قریب ہونا اللہ سے رشتہ استوار کرنا یہ وجودِ حیوانی حائل ہے اس کے راستے میں یہ حیاتِ دنیاوی اس کے لیے پنجرہ بن گئی ہے اس روح کے لیے یہ ایک ادر حقیقتِ قید خانہ ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومنے بجنتِ کافر مومن کے حق میں یہ دنیا قید خانہ ہے اس کی روح جو ہے یہاں آ کر اس جسدِ حیوانی کے اندر دفن ہو گئی ہے قید خانہ ہے اس پنجرے میں بند ہو گئی ہے لیکن وہ مقافر کے لیے یہی باغ و بہار ہے یہی پر عیش کرنے ہیں یہی پر بدے لوٹنے ہیں تو اس سے در حقیقت ریلیف ملتا ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اور دعا کرتا ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے یہ ہے در حقیقت روزے اور رمضان کا جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے اور بلندہرین نتیجہ ہے اس کا ذکر ہے آیت نمبر چار میں اور یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نظم کے بہت قائل ہیں لیکن میں احران ہوں کہ اس نظم کے اندر اس کے ربط اور رشتے کو وہ تلاش کرنے سے قاسب آئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ جب روح بیدار ہو جائے گی اسے حیاتِ تازہ ملے گی تو اے نبی میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں وہ میرا تقرب چاہتے ہیں میرا قرب چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں مجھ سے ہم کلام ہونا وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ ان کو میرے ساتھ ایک نسبت مل جائے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ انہیں بتا دیئے میں قریب ہوں میں دور نہیں ہوں اور آیا ہے سورہ قَاف مِنْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جو شہرک ہے انسان کی اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں اس سے نوٹ کیجئے کیسے اس کی روح کا تعلق میرے ذات کے ساتھ ہے براہ راست اس کی مثال بھی میں دے چکا ہوں کئی اپنے کتابوں کے اندر عظمتِ سوم نامی کتاب چاہ پڑھیں گے جو حضرات بھی سمجھ سکے پوری طرح اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی اور اسی لیے دیکھیں حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے وعن ابی حرانہ کا رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ متفق ان علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل اسے حدیث قبسی کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہا ہے قرآن مجید وحیع جلی ہے یہ وحیع خفی ہے لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے یقول اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو ابن آدم کا ہر عمل ہرنے کی اس کے اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے سوائے روزے کے یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں یہ دونوں ترجمے ہیں عزمت سوم میں میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ بحث تو نماز بھی اللہ کے لیے ہے اقمی صلاة علی ذکری حج کس لیے ہے اللہ کے لیے ہے زکاة کس کے لیے اللہ کے نام پڑھتی جا رہی ہے اللہ کے لیے دی جا رہی ہے سوم میں بات کیا ہے سوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے روح انسانی کو تازہ کرنا زندہ کرنا اس کی حیات تازہ کا بدو بس کرنا اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کی مثالیوں سمجھ یہ جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ ہا میل لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے سورج کے ساتھ تو تعلق آئی نہیں اسی طرح روح انسانی زادہ باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجے ہمارے وجود کے اندر آگئی ہمارے قلب کے اندر متمکن ہو گئی لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے نہیں لیکن یہ روح ہی اگر مضمئل ہو گئی تو تعلق منقطع ہو جائے گا اس لیے کہ اس روح کے اندر ہی جان نہیں رہی یہ روح تعالیٰ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو سور ہو جائے گا اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے یہ میرے لیے میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں خود ہی اس کی جزا ہوں اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی میراج ہے اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے لب لباب ہے اور یہ بھی کہا دعا ہی اصل عبادت ہے دعا ہی اصل عبادت دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے میننگ آف پریئر ان اسلام بڑا عظیم ہے اس نے جو لقشہ کھیچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے انائے صغیر یہ ایگو میرا میری انا میری خدی انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے انائے کبیر اللہ اننی اناللہ لا الہ الا انہ یہ انا انائے کبیر اللہ کی انا وہ عظیم انا اور یہ چھوٹی سی محدود سی انا تو ہے محیط بے کرام میں ہوں ذرا سی آپ جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر اخبان نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈھوڑ کر یہ شعر کا ہے اے اللہ تو تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں آب جو ہوں چھوٹی سی اب کیا شکل ہے یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے میری وجود کو بھی اتنا اتنی گشہ دے دے کہ کوئی کنارہ لڑے اب یہ کیا اس نے سمجھا کیا کہا لیکن میں نے وہی انعائے کبیر انعائے صغیر ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں آپ نے سارا پڑھ لیا سارا تعدیل ارکان بھی کر لی لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کومیونین اور ڈائریکٹ کومیونکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز جس کو کہ کہا گیا کہ صلاة و میراج المومنین جو قرب حضور کو حاصل ہوا میراج میں وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں اگر اس کی روح جو ہے واقعیتا ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدن السراط المست اگر ہم واقعیتا ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قلبوں میں رکھ دیا ہے یہ ہے نماز اب جو گفتبو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہیں الصلاة و میراج المومنین اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ میراج کے درجے میں لیکن یہ نماز نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے مزمہیل ہے یا مردہ ہے یہ نماز کیسے آتے لوگی چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لی آؤ نماز کو چاہے خوش بھی ہو گیا آؤ لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو جب تک ہم کلامی نہ ہو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر جب تک یہ نہ ہو جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج چھلاؤں گا سورہ فاتحہ کے زمن میں کہ اللہ تعالی کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کٹ کر میں نے اپنا روح کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اب یہ توجہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی وہ سوئی پڑی وہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اس صورت میں وہ کیا ہے ظاہری بات تو پوری ہو گئی نماز کا سواب ہو جائے گا فرض کی ادائیگی کا سواب بل جائے گا لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہو یہ ہے وہ بات کہ اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں توانہ ہو جائیں حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ سے پوچھیں تو کہیے میں خریب ہوں عجیب و دعوت الدع ازادعان یہ ہے وہ دعا میں ہر پکارنے والے کی پکار ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے ازادعان اس میں در حقیقت وہ مفہوم آگیا ہے there and done wherever آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے ہیں اللہ کو آپ اس طرح پر لیٹے ہوئے پکارے ہیں اللہ کو لَذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامُمْ وَعَقُعُدْ وَعَلَىٰ جُرُوبِ ہاں ٹھیک ہے بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں حرم میں جا کر دعا مانگی جائے منامِ عرفات میں خاص طور پر جوولِ رحمت پر خاص طور پر ملتظم جو ہے قابے کا اس پر خاص طور پر وہ ایام بھی ہیں خاص لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا اللہ تو دورے 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 پاکے پاکے پاک تم نہ پاک ہو نہ پاک ہو نہ پاک ہو اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے کوئی درمیانی چاہیے کوئی لنکس چاہیے کوئی پجاری ہوگا کوئی پروہت ہوگا کوئی پندت ہوگا کوئی پیر ہوگا کوئی پادری ہوگا کوئی پوپ ہوگا اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو خود نہیں اور جب ذریعے بیچ میں آگئے تو ان کی مٹھی گرم کرو ان کی چاپلوسی کرو ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ ان کو نظرانے پیش کرو یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں محنت تم کروگے کھیت میں آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا ہم احش کریں گے ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے یہ ایکسپلائٹیشن بدترین مانگنے والا گدا ہے صدقہ بانگے یا خراج دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں ہم راجپوت ہیں حکومت کرنا ہمارا حق ہے اور یہ پندک پروہد جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے نصف اللی و نصف اللک و حادہ قوم جاہلون یہ عوام جو ہے ان کا خونچوس ہو ہمیں یہ نظرانے پیش کریں بوتوں کو آکے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں اسلام نے آکر دونوں کا خاتمہ کیا کوئی ملوکیت نہیں زکاة ہے تو غربہ کے لیے بادشاہ کے لیے نہیں یہ تو غربہ کے لیے لہٰذا کوئی ٹیکس نہیں نمبر دو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ دل کے آئینے میں ہے تصویریں یار جب درہ گردن جھکائی دیکھ لی یہ تو تم ہماری طرح متوجہ نہیں ہوتے ہم تو ہر وقت کہتے ہیں ہر شب کو آخری علمہات جو ہیں آخری جو گھنٹے ہیں رات کے سماع دنیا تک ہم نضول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے اور پکارنے والا پکارتا ہے ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشتوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے آتا کروں تم ہی سوئے رہتے ہو انٹا غفیل رہتے ہو تمہیں ہماری طرح توجہ نہیں ہے اگر ہماری طرح متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو کیوں خالق و مخلوق میں ہائل رہے پردے اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے ہمارے ہاں وہ پی 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 جو جماعت بنی تھی ایک اب اس میں دو پی اے اور ایڈ ہو گئی ہے پی 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 پھر وہ پیٹریٹ اور اس سے آئے اپنے پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آگئی اور پھر پیٹریٹ کی آگئی پانچ پیز ہو گئی اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پندت پروہد اور پجاری تین پی تو یہاں تھی پیر ایران کا پیر اور پوپ اور پادری یہ سب پی سے شروع ہوتے ہیں الفاظ اور یہ سب در حقیقت جو ہیں شروع ہونے والے الفاظ یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپوائٹیشن کا ذریعہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب عُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ زَادَان فَلْيَسْتَجِبُ لِي ہاں ایک تقاضہ ہے لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی کسی وسینے کی کوئی حاجت نہیں جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جاؤ ہاں ایک شرط ہے فَلْيَسْتَجِبُ لِي چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں میرے احکام کو تسلیم کریں میرے فرامین کانسنس سے کھول کر سنیں ان پر دل سے عمل کریں فَلْيَسْتَجِبُ لِي یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو سنی ان سنی کر دو یہ نہیں ہوگا یہ ایک ٹو وے تعلق ہے جسے آج کل گا جانا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان بندہ توبہ کرتا ہے معاسی سے اللہ تعالی بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے تم اللہ کو یاد کرو فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھو اِن تَنصُرُ اللَّهِ يَنصُرْكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ ہے دو طرفہ معاملہ اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں مجیبو دعوت الدعی زادان میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا جب اور جہاں وہ مجھے پکارے لیکن لازم ہے فَلْيَسْتَجِبُوْجِئِ وہ بھی میرا کہنا مانے میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہے دل سے اس پر عمل کرے وَلْيُومِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہوگا ہے رشد فوض فلاح رشد یہ کئی الفاظ ہیں فوض فائز فلاح مفلحون رشد راشدون اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ اکرام کے لیے سورہ حجرات میں اُلَاِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لیے اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائد ہو جائے دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کا قبول مجھ مل جائے اب آخری بات نوٹ کیجئے آخری آیت جو ہے اس رکوع کی بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ ربزان سے اقل حلال اقل حرام سے روکا گیا ہے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِعْرَكُمْ بِلْبَاتِ اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ وَتُدْلُوا بِهَا الْحُقَامِ اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو لِتَعْقُلُوا فَرِيقَ مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِلْإِسْمِ کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر جاؤ رشوت دے کر اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ تروانو وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ جانتے بُوشتے یہ کام نہ کرو بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے پھر اس حکوم میں کیسے آگئے ہیں بڑا گہرا تعلق ہے اول و آخر کا تعلق ہے پہلی آیت میں مجرد روزے کی جو فضیلہ بیان کی گئی تھی یا حکمت آیت کیا تھی تقوی یہ تقوی کا میعار ہے تقوی جو ہے زواہر کی منیاد پر نہیں ہے اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زواہر بھی دین کا حصہ ہے حضور کسی وضا قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے ہر چیز میں حضور کے نقشے قدم پر چلنا لیکن یہ زواہر پر نہیں ہے تقوی دل میں ہو دین مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سراد کر جائے گا لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے اقل حلال جو مشکل ترین کام ہے حرام کا لکمہ نہ آئے ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہو حرم کعبہ کعبہ کے ملتظم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہوگا یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر اور آپ نے دو گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے وَيَا اللَّا اَيَا اللَّا یارب یارب لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بادہ ہے اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلہ کچیلہ ہو چکا یہ بات ہے آئی کی بات نہیں ہو رہی ہے جبکہ آپ چار گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ اور پھر دو گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے اور جا کر پھر دو گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی احرام کھل گیا تو اس میں کہا وہ احرام بہلا ہوگا اور کہاں آپ کا بہل کچھ اہل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی نہیں لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتظم سے چپٹ کر دعا کرتے تھے یارم یارم یمدو یدہیل السماء وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف یارم یارم واننا یستجاب لذالک اور اس شخص کے دعا کیسے قبول ہو ومتعبوہو حرام اس کے پیٹ میں جو غزہ پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے ملبسہو حرام اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا وغزیہ بالحرام اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غزہ سے یہ تنوں توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی دعا ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی لہذا تقوی کا اصل میں یار اکل حلال روزی حلال کی اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رزق حلال کرنا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ازدک الحکیم سنت رسول موسیقی